مینگل رو میں کیوں ہیں تناؤ؟ بھاری تعداد میں سڑکوں پر مسلمان کئی علاقوں میں دھارہ ایک سو چوارس لاغو شراب کی بکری پر بھی روک کرناٹک کے مینگل رو میں ایک دکاندار کی دوگیات لوگوں نے چاخو مار کر ہتیا کر دی اس گھٹنا کے بعد علاقے میں دھارہ ایک سو چوارس لاغو کر دی گئی ہے اور شراب کی بکری پر بھی روک لکھا دی گئی ہے مینگل رو کے سی پین ششی کمار نے کہا باکہ ہتیا کے پیچھے کے کارنوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے بھائی مکھے مندری بسوراج ممبئی نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے پلس نے بتائے کہ مرد کی پہچان عبدالجلیل کے روپ پہ ہوئی جلیل کٹے پلہ میں شریبار رات کو اپنے فینسی سٹور کے باہر کھڑے تھے تب ہی دو اگیات لوگوں نے چاکو مار کر ان کی ہتیا کر دی اس گھٹنا کے بعد علاقے میں تناؤں کی استطیع پیدا ہو گئی ہے پلس نے کسی بھی اپنی یہ گھٹنا کو روکنے کے لیے پچس دسمبر صبح چھے بجے سے ستائیس دسمبر صبح چھے بجے تک سورت کل باج پہ کابر اور پانمبر پی ایس سیما میں سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چوارس لاغو کر دی ہے اور شراف کی بکری پر بھی روک لگا دی گئی ہے مکھے مندری بسوراج ممبئی نے وشواس پہ اقت کیا کہ عبدالجلیل کی ہتیا کرنے والوں کو جل سے جل پکڑ لیا جائے گا مکھے مندری نے رویوار کو مینگل روح انترہاشتی ہوایی ایڈے پر سمات داتا اسے کہا جانچ سے گھٹنا کی پشٹ گھومی اور مقصد کا پتا چلے گا انہوں نے کہا کہ پلس گھٹنا کی جانچ کر رہی ہے انہوں نے کہا یہ ایک دربا کے پونٹ گھٹنا ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی ماملے کی جانچ میں کافی پرگتی ہوئی ہے مجھے وشواس ہے کہ جلدی سبھی آروپیوں کو پکڑ لیا جائے گا پرتیقش درشیوں نے بتایا ہے کہ دو حملہ وروں نے بارداد کو انچام دیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے مسلم سماج عبدالجلیر کی ہتیہ کے ویرون میں سڑکوں پر پرداشت کر رہا ہے اور ہتیاروں کو جل سے جل سزا دینے اور نیائے کی مانگ کر رہا ہے اس ماملے پر اب تک چار لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے گھٹا کے سنبند میں سوشل میڈیا پر بھی یوزرز کی الگ الگ ٹپنی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ٹویٹر یوزر نے پوچھا کیا کسی ریوز چینل نے اس گھٹا کو کور کیا ظاہر ہے نہیں کیا ہوگا تو پترکار انوشہ رویس نے لکھا کچھ لوگ ہنسا کے لیے اہان کرتے ہیں اور پرنام دوسروں کو مگتنا پڑتا ہے تو مفاصل نام کی ٹویٹر یوزر نے لکھا میں اس دیش کے ہر حصے میں اس طرح کے شانتی پور پرداشت کی ضرورت ہے عبدالجلیل کو نہیں آئے ملے آپ کو بتا دے کہ میڈیا ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے بھاچپا سانست پرگیا تھاکو نے کرناٹک میں ہندو سے ہتھیار تیز کرنے کی اپیل کی تھی اور کٹت بھڑکاؤ بیان بازی کر کے کرناٹک میں تناؤ کی صدی پیدا کرنے کا کارے کیا تھا جس کے چلتے ان کے خلاف پولیس میں شکایت درج کی جا چکی ہے آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دنیا سے جڑی تمام باروں خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں